اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنی 70 بائک کے شوکس میں کونسا آئل یوز کر سکتے ہیں اور اس کی کیا کونٹیٹی یوز کر سکتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر لازمی پریس کریں تاکہ میری ویڈیو کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں تو چلیں ڈسکشن شروع کرتے ہیں تو کافی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ اپنے بائک کے شوکس کا آئل چینج کرواتے ہیں تو مکینک اس میں انجن آئل یوز کر لیتے ہیں جو کہ ایک بہت غلط بات ہے کیونکہ انجن آئل گاڑا ہوتا ہے اور وہ شوکس کے لیے بلکل صحیح نہیں ہوتا تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جب تک آپ کے شوکس کی سیل لیک نہ ہو جائے تب تک آپ ان کے آئل چینج نہ کروائیں گاڑا آئل ڈالنے سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے شوکس خراب ہو جاتے ہیں وہ آئل گزر نہیں سکتا اور آپ کے شوکس ہارڈ بھی ہو جاتی ہیں وہ جو آئل ہوتا ہے شوکس ایبزوربر میں وہ جنوان آئل کمپنی فیل کر کے دیتی ہے جو وہ آئل پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے تو وہ مکینک پھر لوکل آئل یوز کر لیتے ہیں جس سے آپ کے شوکس کا بیڑا گرک ہو جاتا ہے تو چلیں دیکھتے ہیں ہمیں بائک کمپنی اس کی طرف سے کون سا آئل ریکمینڈ ہوتا ہے اور اس کی کیا کونٹیٹی یوز کر سکتے ہیں تو جس طرح کے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں پاس یوزر مینویل ہے اور اس کے سیکنڈ کولم میں لکھا ہے سیڈی سیونٹی اور اس کے اندر لکھا ہے اے ٹی ایف آئل یوز کر سکتے ہیں اور ٹین ٹھرٹی گریٹ کا اور اس کی جو کونٹیٹی لکھی ہوئے وہ ون پوائنٹ سیون فائف میلی لیٹر یوز کرنے کی کونٹیٹی لکھی ہوئے جو کمپنی سے ریکمینڈ کی ہوئے اے ٹی ایف وہ آئل ہوتا ہے جو ہم گاڑیوں کے آٹومیٹک ٹرانس مشن میں یوز کرتے ہیں تو کمپنی نے ہمیں وہ ریکمینڈ کیا کہ آپ شاکس میں وہ یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اے ٹی ایف کا ڈبا کچھ ہیوں دکھتا آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں مجھے اس کی پرائس کنفرم نہیں ہے کیونکہ آپ کے علاقے میں ہو سکتا ہے اس کی پرائس ریفرنٹ ہو تو جی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ ہم اپنی بائیک کے شاکس میں کون سا آئل یوز کر سکتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم بائیک کے شاکس آئل چینج کرنا بھی سیکھیں گے ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اپنے فرینڈز کا شیئر کریں اللہ حافظ